اسلام علیکم آج کل کے اس جدید دور میں بھی دنیا میں بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں امریکہ یونیٹیڈ سٹیٹس میں تقریباً دس فیشد لوگ کو ڈپریشن کا سامنا ہے اور وہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی کنفیوزن ہے جیسا کہ الجن اور واقعی ڈپریشن کا شکار ہونا اور صرف افسردگی کا محسوس ہونا ان دونوں میں بہت فرق ہے ہم میں سے ہر کوئی تقریباً وقتاً فوقتاً افسردگی کو محسوس کرتا ہے جیسا کہ ہمارے ایکزیمز میں بورے گریڈ کا آنا جوب کا چھوٹ جانا کسی سے لڑائی ہونا یہاں تک کہ بارش کا دن بھی کسی کے لیے سیڈ فیلنگز کا سبب بن سکتا ہے یہ صرف وقتی طور پر ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے جب ہم سے وہ پریشانی کی وجہ دور ہو جاتی ہے تو یہ غمگین احساسات بھی غائب ہو جاتے ہیں جبکہ ڈپریشن اس سے بہت مختلف ہے یہ ایک میڈیکل ڈس آرڈر تب ہی مسئلہ ہے اور یہ صرف اس وجہ سے دور نہیں ہوگا کہ آپ ایسا چاہتے ہیں شدید ڈپریشن کم سے کم دو ہفتوں تک رہتا ہے یہ اس دوران آپ کو متاثر کر سکتا ہے جیسا کہ آپ کے کام کرنے کھیلنے روز مرا کے کاموں کی صلاحیت میں نمائع کمی واقعہ ہو جاتی ہے آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا اور ایون کے آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا نہیں چاہتے ڈپریشن مختلف نوائیت کا ہو سکتا ہے جیسا کہ موڈ کا لو رہنا ان چیزوں سے آپ کا انٹریسٹ ختم ہو سکتا ہے جن چیزوں سے عام طور پر آپ لطف اندوز ہوتے ہیں بوک میں تبدیلی کامیہ ضرورت سے زیادہ کھانا خود کو یوزلس سمجھنا خود کو بلاوجہ کا سروار محسوس کرنا بہت زیادہ یا بہت کم سونا بے چینی کے ساتھ کمزوری محسوس کرنا یا خودکشی کے بارے میں خیالات کا آنا اگر ان میں سے پانچ علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ ڈپریشن کا سامنا کر رہے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے آپ ذہنی دماغی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جسمانی طور پر بھی آپ کو متاثر کرتا ہے اور آپ خود یہ تبدیلیاں محسوس کر بھی سکتے ہیں ڈپریشن کی ایک وجہ ہمارے دماغ کے خلیوں میں مختلف کیمیکلز کا ضرورت سے زیادہ یا کم ٹرانسمنٹ ہونا ہے جن میں ڈوپا مائن اور نور پائن فرائن وغیرہ شامل ہیں یہ کیمیکلز ہمارے ایکشنز، ریوارڈز، لرننگ اور میمری پروسیس کے ساتھ ہمارے ایموشنز وغیرہ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں ڈپریشن کا تعلق ہمارے جینیٹک سے بھی ہے اگر آپ کے پیرنٹس میں کسی ایک کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے تو آپ کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ دوسروں لوگ کی نسبت آٹھ گنا زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں ڈپریشن ہونے کا امکان مردوں سے زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس ابھی تک اس بات کی کمپلیٹ پکچر نہیں ہے کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے محول کے اثرات بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ٹول نہیں ہے جو درست اندازہ لگا سکے کہ یہ کب اور کہاں ظاہر ہوگا چونکہ ڈپریشن کی علامات غیر محسوس ہوتی ہیں اس لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ کون ٹھیک ہے یا کون اس مسئلے کا شکار ہے آج کل کے دور میں ڈپریشن کے بہت محصر علاج موجود ہیں ہمارے برین کے کیمیکلز کو کنٹرول کرنے والی میڈیسن کے ساتھ ساتھ تھیراپی بھی محصر علاج ہے آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ڈپریشن دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جیسا کہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اور ڈائیبیٹیز وغیرہ کا ہونا جس طرح دیگر بیماریوں کے پیشنٹس علاج اور ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں اسی طرح ڈپریشن کے مریض بھی علاج اور ہمدردی کے مستحق ہیں کیونکہ ڈپریشن کسی بھی انسان کی ذاتی کمزوری یا عیب نہیں ہے ڈپریشن کے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے فیلنگز اور جذبات کا اپنے قریبی لوگوں سے کھل کر اظہار کریں کیونکہ کھل کر بات کرنے سے کافی حد تک آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی میں پوزیٹیو چینجز لاکر اس بیماری پر قابو پا سکتے ہیں اچھا کھانا کھائیں نیند پوری کریں اگر نیند نہ بھی آئے تو آرام کرتے رہیں نشہ آور چیزوں سے پرہیز کریں ایکسرسائز اور یوگا کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں اپنے دوستوں اور چاہنے والے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں خود کو نا امید نہ ہونے دیں خود کو پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں اپنا خیال رکھیں دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ